جی اسلام علیکم جی ویجی ایسین الویز ہے ایر انڈیو واشنگ الوی لاسوسی ایٹس اپنی ایلیلوی کی جو سپری مینٹری ٹیکچر سریز ہیں وہ میں نے سٹارٹ کیا ہیا اور میں ساتھ ضرور مینچن کرتا ہوں کہ نوٹ ایون سپری مینٹری بلکہ جو اینول کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یہی سارے موسٹ ایمپورٹنٹ قویشنز ہیں اینول والوں کے لیے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ ہی دیکھتے رہیں اب تک جو ہے ہم چار لیکچر اپروڈ کر چکے ہیں جس میں نمبر ون میں نے سارا روٹ میں اب بتایا تھا کہ اس لیکچر سریز میں ہم کون کون سے ایمپورٹنٹ قویشنز پڑھیں گے نمبر سیکنڈ سے لے کے اونورڈ تین لیکچر جو ہے اب تک ہم اپروڈ کر چکے ہیں جن میں موسٹ ایمپورٹنٹ تین جو قویشنز ہیں وہ ڈسکس ہو چکے ہیں آدم نے فورت قویشنز جو ہے وہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا واتس ایپ گروپ جو ہے اس کو ضرور جو ان کریں اور وہاں سے اپنی ریگولر ڈیلی ویسس پہ جو ہے وہ تیاری کریں اللوی پارٹ ون اینڈ ٹو اینڈ سپلیمنٹری ہیں گروپ جوئن کرنے کے لیے آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے اپنا نیم بتانا ہے اپنا کولیز نیم بتانا ہے اپنی جینڈر بتانی ہے آفٹر دین آپ کو ایک منٹ کی پروفیشنل کول کی جائے گی جس میں آپ سے نیٹ ورک کے بارے میں ایکسلین کیا رہے گا اور دین آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیے رہے گا وہاں پر ڈیلی بیسس پہ لیکچرز ویڈیوز رہے ہیں وہ امپورٹنٹ سٹاپ آتا رہے گا تو بڑھتے ہیں آج کے آئی قیشن نمبر فور کی طرف بیفور موونگ تو قیشن نمبر فور آئی وڈ لائک تو ریکویسٹ آل اف یو ٹو سبسکرائب آئی یوٹیوب چینل تو یہ نوٹس رہے ہیں یہ بھی آپ نے جو آپ تک پہنچتے ہیں یہ کسی کو فور نہیں کرنے اور یہ سیل کرنے کے لیے بھی نہیں ہیں میری طرف سے ہیں اور آپ نے آگے کہیں کہیں پہ فور نہیں کرنے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کے قیشن کی طرف کہتا ہے جی کہ گورنمنٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو جو ڈیفرنٹ موڈلز آل اوور دی ورڈ جو ہے وہ ایکزسٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو انٹرڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں گورنمنٹ is like a team that runs a place usually a country یعنی گورنمنٹ جو ہے ایک ٹیم کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کو چلاتی ہے کسی بھی ملک کو گورن کرتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے تین انسٹیٹیشن ہوتے ہیں لیجسلیچر، اگزیکٹیو اور جوڈیشری جو لیجسلیچر جو ہے وہ لا میکنگ کرتی ہے جو اگزیکٹیو ہے وہ اس لا کو انفورس کرواتی ہے اور جو جوڈیشری ہے وہ اس لا کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے اور یوں ملکہ یہ تینوں آداریں جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام چلاتے ہیں The government makes sure rules are followed and decides on new rules Every government has its own set of important rules called a constitution that guides how it works تو ہر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس ایک important document ہوتا ہے جس میں rules and regulations سارے اس گورنمنٹ کے لکھے ہوتے ہیں جسے ہم normally constitution بولتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس constitution of Pakistan 1973 ہے تو اس میں بھی آپ کی گورنمنٹ کے جو تینوں آداریں ہیں انسٹیٹیشنز ہیں چاہے وہ جو ڈیشری ہے ایکزیکٹیو ہے لیجسلیچر ہے اس کے بارے میں سائلیٹی ایسٹر ہیں وہ پروائیڈل ہے تو یہ گورنمنٹ کا رافظہ انٹرڈکشن ہے آپ کے ساتھ then اگر مننگ کے بات کریں کہ گورنمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہتا گورنمنٹ is like a rule making team رولز بنانے والی ایک team ہے that takes care of a country جو کہ کسی ملک کی take care کرتی ہے یعنی اس کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھتی ہے it makes laws گورنمنٹ لا بناتی ہے keeps things in order چیزیں جو ہیں ان کو orderly manage کرتی ہے and helps people with services اور لوگوں کو services provide کرتی ہے جو بھی گورنمنٹ بناتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے ایٹ فیب کو election ہوا ہے اور election ہوا لنے کے بعد ابھی recently جو ہے وہ ایک kulean کے ذریعے alliance کے ذریعے گورنمنٹ پاکستان کے اندر جو ہے بنی ہے PMLN اور MKM اور People's Party کے alliance سے تو اب ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر society کے اندر ملک کے اندر جو ہے وہ ایک order چک ہے اس کو maintain کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ services provide کرنی ہے ہر ہر فیلڈ میں اچھا جی then ہے it also makes sure everyone's right are protected and decides how things should be done in a country یہ یہ بھی decide کرتی ہے گورنمنٹ کہ ہر کسی کا رائد جو ہے نا وہ protect ہونا چاہیے اس کو حفاظت ملنے چاہیے اور کس طرح سے جو ہے نا معاملات ملک کے اندر چلیں گے یہ ساری چیزیں یہ تیع کرتی ہیں moving towards next we have definition of government یعنی government کی definition کیا ہے a government is the system to govern a state or community government جو ہے وہ ایک system کا نام ہے کس لیے یہ بنائی جاتی ہے یہ کسی بھی state کو یا کسی بھی community کو govern کرنے کے لیے وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو govern کرنے کے لیے ہر پانچ سال بعد ایک نئی government جو ہے وہ بنتی ہے اور وہ اس کو ملک کو چلاتی ہے اچھا جی then the forms or the models of government یعنی models of government جو کہ all over the world exist کرتے ہیں تو number one پہ اگر بات کریں تو we have democracy جس کو پاکستان کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ ہم کون سا نظام جو ہے وہ ڈوٹ کیے ہوئے ہیں democratic system اس میں جو ہوتا ہے کہ ساری کی ساری power جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے اب آپ کہیں گے جی سر مزاق کر رہے ہیں ہمارے پاس کون سا power ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری کی ساری power ہی آپ کے پاس ہے یعنی آپ کے پاس وہ power ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ power میں آتے ہیں آپ کے پاس ووٹ کی power ہے آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ win کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ اس حملی میں آتے ہیں اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اور تو یہ لوگ ون نہیں کرسکیں گے اگر ون نہیں کریں گے تو یہی وان میں بھی آئیں گے اور ان کے پاس پاور بھی نہیں ہوگی ایکچلی ڈیموکریسی میں کہا جاتا ہے کہ پاور بلونگس ٹو پیپل ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہی ہے دورڈ ڈیموکریسی is a combination of two words ڈیمو اور کریٹس تو ایک کا مطلب ہے پیپل اور ایک کا مطلب ہے پاور پاور آف دو پیپل is known as ڈیموکریسی تو ووٹ کے ذریعے ہم الیکٹ کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی comes from گریک ورڈ's meaning people and government rule it's system where people choose leaders through elections یعنی یہ وہ system ہے جہاں لوگ جو ہے ووٹ کے ذریعے leaders کو چنتے ہیں giving power to the people تو chosen representatives کے پاس پاور آجتی ہے in a parliamentary democracy elected representatives gather in parliament to make class parliamentary democracy جو chosen representatives ہیں وہ parliament میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا پاکستان کے اندر parliament وہ consist of two houses the number one is the national assembly and the lower houses the national assembly and the upper houses senate یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں lawmaking کرتے ہیں کمانین بناتے ہیں they are different types of democratic democracies but they all let people choose leaders and have a say industry and through fair elections تو یہ ہے جی democratic نظام next جو model exist کرتا ہے یہ form of government جو exist کرتی ہے وہ ہے منارکی منارکی میں کیا ہوتا ہے یہ پڑھ لیتا ہوں کہتا ہے منارکی is a type of government led by one person یعنی اس میں ایک بندہ جو ہے وہ rule کرتا ہے who got the position because they are part of a royal family وہ اس لیے position میں آتا ہے کہ وہ royal family کا حصہ ہوتا ہے بادشاہت تنظام کہتا ہے in the past ماضی میں these rulers had loads of powers and made all the rules ان کے پاس بڑی powers ہوا کرتی تھیں اور یہ سارے کے سارے rules یہ ہی بنائے کرتے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ بادشاہت سلامت نے کہا ہے جی انارکلی کو دیوار میں چنوا دو تو وہ اس کو چنوا دیا گیا کیونکہ اس کے پاس powers تھی تو کہتا ہے this was called absolute monarchy اس کو absolute monarchy بولتے ہیں مطلب ساری کی ساری powers ہی اس کے پاس and no one can question اچھا جی nowadays آج کل کے دور میں اگر بات کریں تو most monarks mostly do symbolic things and don't have much say in the running of the country لیکن آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو mostly جو monark کی position ہے وہ ایک symbolic position رہ گئی ہے ceremonial headache کی position رہ گئی ہے ان کے پاس powers نہیں ہیں بس وہ ایک ادارہ ہے اور ساری کی ساری گورنمنٹ نے ہی چیزیں کہنی ہوتی ہیں وہ صرف ایک symbolic head کی طرح جو ہے وہ symbol کی طرح اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہتا ہے constitutional monarchy is when a country has a written plan یعنی constitution that says how the country will work and what people can do the ruler is still a king or queen but they follow the rules in the constitution and don't have much real power the UK کے گر بات کر لیں تو وہاں پہ اب constitution ہے چاہے unwritten ہے لیکن constitution ہے وہ constitution کو follow کرتے ہیں لوگ constitution کے تحت چلتے ہیں تو وہاں پہ still they have ground still they have institution of crown جہاں پہ king یا queen جو ہے وہ موجود تو ہوتی ہے لیکن they don't have any powers ان کے پاس powers کوئی نہیں ہے صرف symbolic head کی طرح وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری ان کی constitution کے تحت ہی چلنی ہے تو یہ تھا منعق then we have republic republic system کونس ہوتا ہے کہتا جی a republic is a country where the leader known as the president جہاں پہ leader کو ہم president کے نام سے جانتے ہیں is picked through elections یہ بھی elections کے through آتا ہے this president can also be a charge of the nation in charge of the nation یعنی یہ nation کا ملک کا in charge بھی کلاتا ہے head کلاتا ہے president have a set time to work called term her president کے خاص tenure ہوتا ہے term ہوتی ہے اتنی مدد کے لیے وہ آتا ہے in some places president can only work for a few terms اچھا جی a republic can be democratic or not democratic بھی ہو سکتا ہے یہ نظام اور نہیں بھی ہو سکتا ہے in a democratic one people vote for the leaders اگر democratic نظام ہے تو وہاں پہ صدر کو elect کرنے کے لیے لوگ vote کرتے ہیں but sometimes in countries where the president is more of a symbolic they might be chosen by the government تو جیسے پاکستان ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے president کو لوگ نہیں چنتے ہیں بلکہ government چنتی ہے ہم government کو چنتے ہیں government آگے جو ہے وہ صدر کو چنتی جیسے ہم نے وزیراعظم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے recent elections ہوئے ان میں جیسے تیسے کر کے شباز شرسات جو ہے وہ وزیراعظم بن گئے اب وہ government جو تھی انہوں نے آگے آسیف علی زرداری کو جو ہے وہ چنا رہا ان سام نوڈ سور دیموکر ریپبلک ریپبلک آسمال گروپ پکس the leaders who can stay in power for a long term time without getting elected sometimes there are elections but they might be unfair or limit people's choices اچھا جیدان ہے totalitarianism totalitarianism میں کیا ہوتا ہے جی کہتا ہے in totalitarian society the government has complete power over everything in people's lives یعنی لوگوں کی زندگی میں ہر طرح کی جو ہے نا power اس کے پاس کس کے پاس ہوتی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے people have to follow the government believes or they will get in trouble لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑھتا کر نہیں چلتے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں this started in the 1920s with countries like italy and nazi germany nazi italy germany وغیرہ جو countries ہیں وہاں پہ یہ system جو ہے 1920s میں اس کا آغاز ہوا تھا اس میں کی ہوتا کہ ساری ساری پاور پاس ہوتی ہیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس کو فولو کرنا ہوتا ہے فیشیزم فیشیزم is a type of government where a single leader has a lot of power this leader is usually a dictator meaning they make decisions without asking the people here ھو لوگوں سے نہیں پوچھتا ہان جی لوگوں کی will کو نہیں دیکھتا بس وہ رول جو چاہتا وہ بنا دیتا ہے in a fascist government the leader and the government control everything how the country is run what people can do for work what they can believe in and even how they act socially socially ان کو کیسے act کرنا ہے کس چیز پر ان کو believe کرنا ہے کام کیا کرنا ہے کیسے کرنا یہ ساری چیزیں government کے control میں ہوتی ہیں fascist government are very patriotic which means they want everyone to be super loyal to their country یہ بڑے patriotic ہوتے ہیں بلوطن ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر ہر بندہ وطن سے محبت کریں بڑی وار لائک پولیس استعمال کرتے ہیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ جگڑے کا بائس بن سکتے ہیں دین ہے dictatorship ون پرسن کارڈ ایک بندہ جس کو کہتے ہیں اس کے پاس ساری کی ساری پاور ہوتی ہیں دیس بیفر سروم ٹوٹیلیٹیرین ازم ان دیٹ ایس لیس کنٹرولنگ ان نوٹ مارک بائی ای ریجی سیٹ اف بلی لی سی دی ٹوٹیلیٹیر جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ پاور سی بلی تک جو آپ کے ہونے چاہیے وہ بھی گورنمنٹ کی تحت ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک ہوتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اس طرح کی ریجیڈ سیٹ اف روز وہ نہیں بناتا ہے ساری گورنمنٹ کی پولیس بناتا ہے وہ ہی سارے ڈیسیئنس کرتا ہے تو ریمین in پاور ڈیٹیٹرز مست کنٹینو تیوز فورس اور تھریٹس اینڈ سپریس پیپلز فریڈم تو آپ نے ماضی میں دیکھا ہمارے یہاں پہ بھی ڈیٹیٹیٹرشپ جو ہے وہ پاور کے استعمال کے راتے ہیں اور پانچ سال کے بھرہ سال پندرہ سال بھی وہ منت کر جاتے ہیں then ہے کمیونیزم کہتا ہے in this system all the land factories and businesses are owned collectively by the community یعنی ساری کمیونیٹی collectively owned کرتی ہے فیکٹریز کو زمین کو بزنس کو not by individuals اکیلے individuals کو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کس کی ہے فر انس مسال کے دور پہ ایک فارم ازنٹ آنٹ بائی ایک کھیت ہے وہ میں اکیلا بندہ آنٹ نہیں کر رہا ہوتا ہوں اکیلا اس کا مالک نہیں ہوتا ہوں بلکہ اس پہ انٹار کمیونٹی کی ملکیت ہوتی ہے گورنمنٹ in this country decides what products should be made and how much of each should be produced گورنمنٹ decide کرتی ہے کتنی production ہونی ہیں اور کتنی produce کر سکتے ہیں whatever so if the government decides that more wheat and less rice should be ground اگر government یہ decide کر لے کہ آپ نے زیادہ ہوگا نہیں ہے اور کم ہوگانے ہیں جتنے بھی فارمر ہیں اس ملک میں ان کو اس پولیسی کے تحت ہی چلنا پڑے گا کہ ہم نے زیادہ فوڈ ہاؤسنگ and ہیلتھ کے جو بیسک اس کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو بیسک فسیلٹیز ہونے چاہیے آہ سو ایون دو پرسنل چوئیسی آر آر ریسٹرکٹر دا ایم is تو کریئیٹ آر مور ایکل سوسائیٹی ویر ایوری ون نیسیسٹیز آر میٹ دین ہے اولیگار کی یہ بھی آپ نے پڑھ لینا لیکچر کافی لمبا ہو رہا ٹھیک ہے آہ تو آس پہ انار کی دن کنکلوی ہے نا تو آپ کو لیکچر کی جو ہے وہ سمجھ رہی ہوگی اگر نہیں بھی آئی تو آپ کوئی سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آہ تو اسی طرح کی لیکچر سیریز کے لیے اسی طرح سپلیمینٹری کے ایکسامز کے لیے ہر طرح کی لیٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ملت انشاءال اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے اللہ حافظ ویڈیو